ہلو سٹوڈنٹس سو ٹائم ہو رہا ہے 11 اور میں لے کر کے جا رہی ہوں آپ لوگ کو گرامر کی ہیبن آج سے شروع ہو رہی ہے آپ کی ایک سیریز آف انگلیش سیشنز جس میں ہم انگلیش گرامر کے 120 رولز کو کور کریں گے اور یہ سیریز آپ کو کافی زیادہ ہلک کرے گی جب آپ ایکزام کے خریب آ جاؤ گے اور ایکزام پاس آئیں گے تو آپ کو رونے کی ٹینشن بلکل نہیں ہوگی آپ پھر پریشان ہونے کی بھی تینشن نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے پاس ہوگا رولز کا بہت سارا کمپائلیشن سو آج سٹارٹ کرتے ہیں ہماری رولز سیریز کا دے ون جس میں ہم سینٹنس کے سٹرکچر کو دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کس جنگہ پر ہمیں کونسی پارٹ او سپیچ کو پلیس کرنا ہوتا ہے سو سب سے بہلے ہم بات کرتے ہیں ہمارے سینٹنس کے سٹرکچر کی ایک چھوٹا سینٹنس اگر آپ کو بنانا ہوتا ہے تو اس میں آپ کے پاس سبجکٹ آتا ہے ورب آتا ہے اور اوپجکٹ آتا ہے अब اگر میں اس کو ڈیفائن کروں تو یہاں پر سبجک کی اگر میں بات کروں تو یہ کیا ہوتا ہے آپ کا ڈوار ورک کی بات کرتے ہیں اور سٹوڈنٹس سے ہم پوچھتے ہیں تو جنرلی سٹوڈنٹس کہتے ہیں مام ورب رفوز ٹو ایکشن لیکن تب ورب رو رو کی گانا گانا شروع کرتا ہے وہ کہتا ہے میں دھورا جی رہا ہوں مجھے پورے ہونے کی محلت تو دے تو آپ بولو کہ یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے اور یہ ادھورہ کیسے جی ہاں آپ نے جو پڑھا ابھی تک وہ ور بڑھو رہی ہی تھی کیوں کیونکہ verb میں آتا ہے آپ کا action verb میں آتا ہے آپ کا state اور verb میں آتی ہے آپ کی having اب یہ کیا ہے اسے میں ابھی آگے سیشن میں explain کروں گی پھر ہم آتے ہیں object کے پاس object کا مطلب ہے ویلے بھائیا اب ویلے بھائیا کیا ہوتا ہے مطلب جب جس کا من کرے گا ان کو اٹھا کر کے لے آئے گا یہ خالی پی لئے ہیں اور جب جس کا من کرے گا ان کو نکال کر کے پھیک دے گا پھر زویل لا he doesn't have any work so object کے دو conditions ہوتی ہیں یا تو یہ sentence میں آ سکتا ہے یا تو پھر یہ sentence میں نہیں آ سکتا تو آپ بولو کہ ماہم وہ کیسے پتا چلے گا ہمیں تو اس کے لئے دو conditions ہوتی ہیں آپ کو اپنے subject سے کہنا ہوتا ہے کہ verb سے سوال پوچھو اور subject verb سے سوال پوچھتا ہے دو پہلا what اور دوسرا whom اگر آپ کو ان دونوں سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس sentence میں object آ رہا ہے اگر آپ کو ان دونوں سوالوں کے answers نہیں ملتے بلکہ کسی تیسرے سوال کا answer مل رہا ہوتا ہے جیسے when right یا پھر where یا پھر how تو پھر آپ کے پاس sentence میں object نہیں آ رہا ہے right i is کو sentence کی مطلب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے suppose میں نے یہاں پر لکھ دیا i right پھر میں نے یہاں لکھ دیا play اور پھر میں نے یہاں پر لکھ دیا football میں نے دوسرا سینٹنس لکھا i play in ground میں نے تیسرا سینٹنس لکھا اور میں نے لکھ دیا یہاں پر i play i play with my friends میں نے چوتھا بھی کوششن لکھ دیا کہ میں کیسا کھیلتی ہوں تو مجھے answer مل گیا i play well right تو اب مجھے کیا کرنا ہے مجھے یہاں پر ڈھونڈنا ہے کی میرا سبجک کیا ہے میرا ورپ کیا ہے اور میرا آپجک کیا ہے تو اگر آپ کسی بھی سینٹنس کو نوٹس کریں گے تو یہاں پر i is سبجک جسے آپ ڈوار بھی بول سکتے ہو ہنڈی میں بولتے ہیں کرتا جو کام کو کرے گا اور آپ کی یہاں پر آپ کو ورپ میں مل گئی although ابھی تک جتنے بھی میرا سینٹنسز لکھے ہیں وہاں پر ورپ سیف اور سیف کس کا کام کر رہی ہے ایکشن کا میں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ورپ ایکشن کر رہی ہے بہت سیمبل سا ہے کسی بھی ورڈ کو اگر آپ ہنڈی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور اس میں لاسٹ میں کیا آ جائے نہ آ جائے نہ آ جائے یا پھر نہیں آ جائے تو وہ ہیں آپ کی ایکشن ورپ جیسے کہ اگر میں بولوں ڈانس تو ناچنا رائیٹ میں نے بولا study تو پڑھنا میں نے کہا play تو کھیلنا رائیٹ میں نے کہا sit تو بیٹھنا میں نے کہا stand تو اٹھنا یہ نانے نہیں والے جو ورڈز ہوتے ہیں وہ ایکشن ورڈز ہوتے ہیں اور وہ ورپ کلاتے ہیں لیکن اگر آپ سے بولا what a verb grandfather is noun تو آپ کو یہاں پر نام نہیں ڈھوننا آپ کو یہاں پر action ڈھوننا ہے سو یہ ہو گیا action words آپ کے اب ہم آتے ہیں اور find کرنے کی کوشش کرتے گے مارے پاس object sentence میں ہے کی نہیں ہے سب سے پہلے ہم نے رکھا یہاں پر ہمارے پاس word لکھا ہوا تھا football ہم نے subject کا question کروایا کہ سے verb سے ہم نے کہا میں کھلتی ہوں کیا I play what تو جیسے ہی میں نے question کیا what مجھے what کا answer مل گیا I play football میں کیا کھیلتی ہوں میں football کھیلتی ہوں اور کیونکہ مجھے what کا answer مل رہا ہے کیونکہ مجھے what کا answer مل رہا ہے that means میرے پاس sentence میں object بھی ہے سمجھ جا رہا ہے na next میں نے کہا I play in ground right میں نے بولا میں کھیلتی ہوں کیا تو کیا آپ ground کو کھیلتے ہو آپ بولو گے نہیں right تو یہاں پر آپ کو what کا answer نہیں ملا ہے میں نے بولا میں کھیلتی ہوں کس کو یا کس کے ساتھ تو کیا آپ ground کے ساتھ کھیلتے ہو آپ بولو گے نہیں that means یہاں پر آپ کو whom کا answer نہیں ملا پھر آپ گیا but آپ کو water whom کا answer نہیں مل رہا اور آپ نے یہ ہی تو پڑھا تھا آپ کو water whom کا اگر آپ کے پاس answer نہ ملے that means sentence میں object نہیں ہے اب بچے پوچھتے مام اگر یہ object نہیں ہے تو بتا تو دیجئے یہ ہے کیا تو ہم اس کو بولتے ہیں extra part of the sentence اگر توڑ چاہو توڑ بھی سکتے ہو in preposition ہے ground noun سمجھ آگیا چلو آگے والے sentence کو بھی دیکھ لیتے اب نہ تھوڑی دیل کے لیے ویڈیو کو pause کریں اور آپ مجھے بتانے کی کوشش کریں کہ اس sentence میں آپ کے پاس subject کیا ہے I think یہ آپ کھل اور لاست میں آرہا ہے اب آپ مجھے دیکھ کے بتائیں یہ والے sentence میں آپ کے باس object آرہ ہے یا نہیں آرہا میں کہا میں کھلتی ہوں کس کے ساتھ I play what میں کھلتی 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 ایک دوسرے کھلتی ہوں ایسے گھرتی ہوں نہیں گھرتی ہوں تو I play with my friends میں کھلتی ہوں کس کے ساتھ میرے دوستوں کے ساتھ میں نے بولا I play with whom تو آپ کو what کا answer تو نہیں ملا تھا کیونکہ آپ اپنے دوستوں کو نہیں کھلتی لیکن آپ کس کا answer مل چکا ہے اور آپ کو اگر what or whom میں سے کسی کا answer مل جائے تو آپ کے پاس object ہوتا ہے یعنی کہ آپ یہاں پر tick لگا سکتے ہو object ہے next question answer video post کر کرنے کی کوشش آپ کریں سکتے یہاں بنا آپ دیکھیں I play well میں کیا کھیلتی ہوں تو کیا میں کھوان کھلتی ہوں نہیں میں کس کے ساتھ کھلتی ہوں میں کھویں کے ساتھ کھلتی ہوں نہیں میں کیسا کھلتی ہوں میں اچھا کھلتی ہوں یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے I play well میں اچھا کھلتی ہوں یہاں پر آپ کو what کا آنسر نہیں ملا آپ کو whom کا آنسر بھی نہیں ملا لیکن آپ کو آنسر کس کا مل رہا ہے how لیکن مجھے object کس سے دون نہ تھا water home سے جب مجھے water home کا آنسر نہیں ملا that means میرے پاس sentence میں object بھی نہیں ہے so I hope students یہاں تک آپ پوری طریقے سے clear ہو گیا ہوگا کہ آپ کو اس پورے سیشن میں سبجک کا کوئی ڈاؤوٹ نہیں ہے verb action تک کوئی ڈاؤوٹ نہیں ہے اور object کیسے identify کرتے ہیں اس کا بھی کوئی ڈاؤوٹ نہیں ہے اب جب میں next video session لے کر آؤں گی تو اس میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کی آپ نے verb کو الگ الگ identify کیسے کرنا ہے کر verb آپ کی action بنتی ہے کر verb آپ کی state بنتی ہے اور کر verb آپ کی having بنتی ہے so get ready for the second session also تب تک کے لیے bye bye and take care